سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے یہ جو تفریح چینلیں اسی کامیابی کا راز کیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو جس وقت ہم نے چینل شروع کیا تھا اس وقت یہ سارے چل رہے تھے سوپ انڈیا کے اور یہ اور جس میں ڈی جم ڈی پتہ نہیں کیا کیا چل رہا تھا تو مجھے بالکل وہ بات پسند نہیں میں ہمیشہ سوچتی تھی چیز وہی زیادہ چلتی ہے اور ہونی چاہیے جو کہ اپنے معاشرے سے ہو جب اپنے معاشرے سے چیز ہوتی ہے تو لوگ اسے ریلیٹ کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں وہ اپنے معاشرے کے ہیں فیمیل اورینٹیٹ ہیں گھرے دو ٹائی کی چیزیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اس پہ ہیں تو میرا خیال ہے یہ تھا اور پھر لوگ ایک دم چینج ہو کے جو انڈین ڈراموں سے اور ایک دم جو ہے وہ ہم ٹی وی پہ آگئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہی راز ہے اور ساف سترہ ساف سترہ آپ جب کام دیتے ہیں تو وہ اور میں نے نیو لوگوں کو متعارف کرایا اچھا ماحول دیا اور اچھی فیملیز آئیں تو آئی ٹھنگ یہ ایک بہت اس کو پروفیشنل طریقے سے ایک چلانے کا جو تھا اس سے بھی فرق بڑا ہے ان چیزوں کے آپ ایک کامیاب انٹرٹینمنٹ چینل چلا رہی ہیں یہ جکل ایک نیوز چینل کیوں کھول لیا آپ نے بس کچھ غلطی ہو گئی دیکھیں وہ اس لیے تو کیا کہ دیکھیں میرا یہ خیال تھا کہ بوکے ایک کمپریٹ ہو جاتا ہے میں تو کما رہی تھی اپنے انٹرٹینمنٹ چینل سے نیوز چینل میں کوئی ارننگ نہیں ہے لیکن زہریہ آپ کا ایک بوکے ہوتا ہے اور اس میں بھی میری ایک تھوٹ تھی کہ یہ میڈیا اتنا امپورٹنٹ ہے جس طرح میں نے نیوز چینل میں چینج لائی ہوں میں اپنے اس میں بھی کچھ چینج لاؤں گی کہ کس طرح طریقے سے نیوز ہونی چاہیے سامنے والے کو سننا چاہیے اس کی بات کو سننا چاہیے صرف مطلب کمپیر کو نہیں بولنا چاہیے اور ریسرچ پوری ہونی چاہیے پرپس تھا لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز اچھی کرنے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے پیچھے جب چیلنج بن جاتے آپ تو لوگ بہت آ جاتے ہیں تو میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں بکے اپنا پیدا کر سکتا ایک ہم ٹی وی نیٹ ورک کے بارے میں ہے آپ نے ایک لیٹر لکھا ہے سیکیورٹی نیکسینج جوانسان پاکستان کہ آپ کو ہسٹیل ٹیک آور کا سامنہ ہے یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا نا کہ چیلنج بن جاتے ہیں آپ اچھا کم کرنے جائیں تو بہت سے لوگوں کے نظر میں آتے ہیں دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو پولیسی ہے کہ فورین جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ کبھی میڈیا کے منجمنٹ میں نہیں آسکتے بیسے بھی غلط ہے اور پیمرا لاؤ ہے تو ہمارے پاس جو 44 پرسنٹ جو ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فورین شیئر ہولڈر جو ہیں وہ ہیں تو اس میں کیا ہوا کہ یہاں کے کچھ لوگ جو اس کام میں ماہر ہیں کہ کس طریقے سے کمپنیز کو ادھر سے ادھر کیا جائے اور وہ انہوں نے نائن پرسنٹ لے کے اور وہ جو اچھے بھلے بیچارے جا رہے تھے ان کو کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے مس گائیڈ کر کے یا کیا ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ 51 اپنا بنا کے اور چاہتے ہیں کہ ہم ہم ٹی وی کو نیٹ ورک کو جو سکسسفل اور جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں وہ سب کو پتا بھی ہے اور مزید آگے آ جائیں گے اور میں کس بار اس کو اوپن کروں گی کہ ان کے پیچھے کیا کیا راز ہیں تو جب آپ کا یہ اتنا سٹرانگ میڈیم جا رہا ہے تو ان کا خیال تھا کہ جب کمپنی چڑ جاتی ہے ان کے لئے ان کے نیپ کے کیسز بھی ہیں ان کے پیچھے ان کے پیسے کئی کیسز ہیں جو میرے پیچھے بھی لگے ہیں تو انہوں نے جس طرح فارین شیئر ہولڈرز کو پکڑا ہے تو وہ ہم نے ایس سی پی کو بھی لکھا اور پیمرا کو بھی لکھا اور کوٹ میں بھی گئے ہیں کہ کانون کے خلاف ہے کہ فارین شیئر ہولڈر جو ہے ان میسٹر اب اس انویسٹر جو فارین انویسٹر ہے آپ کو نہیں بتا تین چار انویسٹرز جو ان میں ہیں کہ اس کے پیچھے پون ہے کیا انڈیا ہے انڈیا کے انویسٹرز بھی ہیں کیا باہر کے انویسٹر میں اور بہت سے لوگ جن کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ میڈیا میں آ جائیں یہ میڈیا اتنا سینزیٹرز سبجیکٹ ہے اگر اس میں ایک دفعہ آئے تو پھر تو آپ کے سارے لوگ جو ہیں ساری میڈیا جو ہے ادھر چلی جائے گی تو وہ ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے اپنی حکومت سے بہت امید ہے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ اس چیز پہ نظر رکھیں گے اور اس کا انصاف ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو دس کرنی چلگنا اور دیکھنا چاہیے کہ پیچھے کون لوگ ہے ان لوگوں نے دوسری کمپنی کو بھی ایسے کیا ہے تو وہ ڈر مجھے بھی رہا ایک خبر اور بہت خلی تھی کہ بائیس اگرز کو ایک میٹنگ ہونی بھی بورڈ آف ڈیٹرز کے انتخابات کی اس پر سٹے آ گیا اب اس طرح کی جو معاملات آتے ہیں کہ اس سے ہم ٹی وی کا کرییٹیف کام ہے آپریشنز ہیں روز مرا کے کیا اس پر کوئی اثر پڑتا ہے اس پر کوئی معاملات پر ہمارے کو تو نہیں پڑا اس لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس لیے آپ کو اور زیادہ آپ کہتے ہیں کہ بہتر کام دیں تو ہمیں کوئی اسٹے سے فرق نہیں پڑا اور میں سمجھتی ہوں کہ میں کوئی شکر گزاروں کہ وہ یہ بات سمجھی کیونکہ جو انہوں نے لوگ میرا خیال ہے کہ جب آپ کو اسٹے ملتا ہے اور ایسی چیزیں جب آتی ہیں تو وہ اور آپ کے لئے چیلنج بن جاتی یقین کرے میرے لئے یہ تو اور چیلنج اور راستے کھلنے میں اور بہت سے لوگ سوچنے لگے اس پے تو مجھ کو ہی فرق نہیں پڑا اچھا ایک سوال آپ سے میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل پریکٹ فونس کی دور میں پاکستان نے پیچھے کیوں ہے نہ انڈیا میں بہت سارے ڈیجیٹل پرینٹ کو نیٹفلکس اور امیزون کے علاوہ ہمارے ہاں ایک بھی نہیں ہے ڈیجیٹل نہ ہونا چاہیے میں بھی اس پہ سوچے جا رہا ہوں اور ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اسی ہی ہم نے ڈیجیٹل ایوارڈز پہلے شروع کیے کہ ایک بات آپ مرنے کیے ہمیشہ ہم ہی پہل کرتے ہیں اچھے کام کی اچھے ڈرامے اچھے موضوع اور اچھے اوارڈ شوز اب اس میں ارلگ بات ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا میں تو اپنے لوگوں کو کہتے ہوں بابا جو کام پاکستان میں ہوتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے نہیں دی میں کرتا ہوں ہم اپریشیت کریں دوسرے کو ہم ان کو بڑھائیں آگے تو آپ نے جو کہا کہ ڈیجیٹل اینڈیا میں بہت زیادہ اور یہاں نہیں ہے ایڈوکیشن بھی ہم سے بہتر ہے ہمارے پاس ایک تو ایڈوکیشن نہیں ابھی جو آن لائن پروگرامز چل رہے تھے سکوز چل رہے تھے مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا میری مائی آتی ہے وہ پیچھ آتی ہے ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے تو آپ کی پرسنٹیز زیادہ جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ بچاری فیسیلیٹیز ہی نہیں ہیں تو وہ لیکن ہونی چاہیں اور ڈیجیٹل اب زیادہ بڑھے گا اب ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے کافی بچوں نے ڈیجیٹل اپنے جو ہیں چینل سکوڑنے ہیں اور ہم لوگ بھی اس پر کام کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل ابھی ایوارڈ جو کیے ہیں بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آتے کہ اچھا بھی اس میں پھلا کا نام نہیں ہے پھلا کا نام نہیں ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ بہت بڑے آرٹیسٹ ہیں سچی بات میں بھی سوشل میڈیا کی نہیں ڈیجیٹل کی کم ہوں تو میں نے خود اپنے جو بچوں جنہوں نے شروع کیا ہمارے ایوینٹ کے لوگ ہمارے ٹیوی کے کیلئے چھپ ٹی میں نے کہا بھئی لوگ کہہ رہے ہیں پھلا کا نام نہیں ہے ان کا آپا ہم وہ کر رہے ہیں اور فیس بک نے پہلی دفع دیکھی پاکستان میں کتنا بڑا آگا کام ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چو ہے کیا کہتے ہیں سحمد کی ہے یا ساتھ دیا ہے اور اسپانسر کی ہے تو وہ خود بھی اس کو چیک کر رہے ہیں کہ جن کی فالوئنگ آپ کے ڈیجیٹل پر سے آتا ہے ہم وہی کریں گے نا تو وہ جس کی بھی ہو تو وہ آ جائے گی تو بس یہ دو ہم سوشل میڈیا ایوارڈز ہیں جو آپ ابھی کرنے جا رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ہوتے میں اس کا خیال آپ کو کیسے آیا تھا کہ سوشل میڈیا کے ایوارڈز بھی ہونے جائیں خیالی پہ تو چلتے ہیں کہ آئیڈیاز پہ ہی تو چلتے ہیں تو جن دنوں یہ کرونا بند ہو گیا کرونا میں ساری کچھ چیزیں وہ ہو رہی تھی تو میں نے کہا بھائی کچھ تو کرو یہ تھوڑی ہے سب گھر میں ہم تین ساڑے تین مہینے تو میں ابھی بلکل گھر پہ تھی تو میں نے کہا کریں گے تو پھر ہم لوگوں نے سوچا اور کہیں گے ڈیجیٹل ایوارڈز ہونے چاہیے جو ابھی کسی نے انڈیا نے بھی نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا تو آئی ٹھنک کہ بہت سکسیسول ہوں گی چھوٹی موٹی اگر کوئی چیزیں جو ایمپرویمنٹ کی ہوں گی انشاءاللہ نیکسٹ میں کر لیں گے پاکستانی ڈرامے کا مستقبل کیا ہے پاکستانی ڈرامے کا مستقبل جو ہے وہ ہماری حکومت پر منحصر کرتا ہے اپریشیٹ کرے گی تو آنگے جائیں گے اس طرح کرتے رہیں گے تو کیریٹیوٹی ختم ہو جائے گی بہت چکے ہیں بہت چکے ہیں بہت چکے ہیں